ہلو گائز کیسے آپ سب لوگ اچھا آپ سے میں ایک بہت امپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں ویسے تو یہ ویڈیو سب لوگوں کے لیے ہے لیکن سپیشل یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو لوگ قطر میں رہتے ہیں اس طرح کی ویڈیو میں نے انگلیش میں بھی بنائی ہے تاکہ جو لوگ گردو نہیں جانتے ہندی نہیں جانتے وہ ان کو بھی پتہ لگ سکے کہ یہ فراڈ کیسے ہوتا ہے اور لوگوں کی بینک کی ڈیٹیلز کیسے چورائی جاتی ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آج مجھے ایک لنک ریسیب ہوا فیس بک مسینجر پہ دیکھئے یہ لنک میں اوپن کروں گا یہ اس طرح کا انٹرفیش شو ہوتا ہے کہ جیسے کہ مجھے KFC کی طرف سے کوئی آفر ملی ہے یا پھر ان کی طرف سے کوئی لنک شیئر کیا گیا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے اوپر ایک لنک دیکھئے KFC Delivery Foods.org یہ ٹوٹلی فیک نظر آرہا ہے اگر تو یہ اریجنل ہوتا تو اس کے انٹ پہ ڈاٹ کیوئے ہوتا اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اس کے کسی بھی انٹرفیش پہ کلک کریں گے کچھ بھی اوپن نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نیو ونڈو اوپن نہیں ہوگی اور تیسری بات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرائزز آپ کمپیر کر سکتے ہیں KFC کی پرائزز کے ساتھ اور چوتھی بات یہ کہ جب آپ کوئی بھی آرڈر سیلیک کرتے ہیں تو یہ آپ کی کارڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے اور جب آپ آرڈر پہ کلک کرتے ہیں تو اوپشن دیکھیں اس میں کیش کا اوپشن ہے ہی نہیں اس میں صرف اور صرف کارڈ کا اوپشن ہے اور جب آپ کارڈ کی ڈیٹیلز اپنی ڈالیں گے اور پے پہ کلک کریں گے پھر آپ کو ایک اوٹی پی ون ٹائم پاسورڈ اوٹی پی کوڈ ریسیب ہوگا وہ کوڈ جب آپ لوگ ایک باکس میں ڈالیں گے تو پے پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو بینک کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ ان لوگوں کے پاس چلی جائیں گی تو آپ کی بینک میں جتنا پڑا ہوا پیسہ آپ لوگ اس سے ہاتھ دو بیٹھیں گے آپ لوگوں کا نقصان ہوگا تو گائز احتیاط کیجئے کبھی بھی ایسے فیک لنکس اوپن مت کیجئے بہت سے فراڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لالش دیتے ہیں کہ آپ کا آئی فون نکلا ہے آپ کو یہ آفر دی جاتی ہے ابھی آپ کے نمبر پہ کوڈ آئے گا ابھی آپ کو لنک بیجیں گے تو آپ وہ ہمیں بتائیے گا جب آپ کو کوڈ یا آپ نہیں کوئی سیکیورٹی کسی کو بتاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ٹوٹلی فراڈ ہے اپنی پرسنل انفرمیشن کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کیجئے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور ہیلپ فل رہی ہوگی آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ان لوگوں کو پتا چل سکے اور کسی کی تو حفاظت ہو سکے اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھئے گا